اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَا قَبَنِي إِسَرَائِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضٌ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہیں کروگے والدین کے ساتھ حسن سلوک کروگے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کروگے یہاں پر اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تیسرا آہد تیسرا وعدہ جو لیا تھا وہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حسن معاملہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے اہد لیا تھا یعنی دیکھئے یاد رکھیے یہ جو احکامات بیان کیے جا رہے ہیں یہ میرے آپ کے لیے بھی ہے کیونکہ ہماری شریعت نے بھی ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے نا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کے تین مرتبے ہیں سب سے پہلے سلح رحمی سلح رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں آپ کے دوسرے خالہ جو بھی رشتہ دار ہے آپ کے وہ رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ اسے ملاتے ہیں آپ اسے جوڑتے ہیں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو یہ سلح رحمی ہے دوسرا کہتے ہیں مقافات مقافات کسے کہتے ہیں کہ رشتہ دار اچھا سلوک کر رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے پہلا والا تو صلح رحمی آلہ درجے کا ہے دوسرا مقافات ہے وہ لوگ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ بھی اچھا سلوک کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسرا ہے قطع رحمی اس طور پر کہ اس میں دو طریقے آتے ہیں ایک تو یہ کہ رشتے دار جوڑنا چاہتے لیکن آپ توڑ رہے ہیں رشتے دار جوڑنا چاہتے لیکن آپ توڑ رہے ہیں تو یہ خطرناک ہے یہ بڑا ہے یہ قطع تعلقی بڑا ہے دوسرا یہ کہ وہ بھی توڑنا چاہتے ہیں آپ بھی توڑ رہے ہیں تو یہ بھی جو ہے خطرے سے خالی نہیں ہے لہذا قطع تعلق میں بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے یا بات چھوڑے یا بات منا کرے تو یہ تینوں درجے جو ہے اس میں سب سے اعلا سب سے ارفع سب سے اچھا درجہ سلح رحمی کا ہے تو وہ مجھے اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ میرے کچھ رشتدار ایسے ہیں کہ میں ان سے ملتا ہوں وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں میں ان سے احسان کرتا ہوں تو وہ مجھ سے بدسلوکی کرتے ہیں میں ان سے حلم اختیار کرتا ہوں وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو اگر ایسے ہی ہے تو گویا تم ان کے موہ میں راکھ ڈال رہے ہو اور جب تک اس عمل پر قائم رہو گے ہمیشہ ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلح رحمی کرے اور اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلح رحمی اللہ کے عرض سے آویزہ ہے اور وہ پکار پکار کر کے کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑا تو اللہ تو اسے جوڑ اور جس نے مجھے توڑا اللہ تو اسے توڑ تو اللہ اکبر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم صلح رحمی کریں رشتے داروں کے ساتھ رشتے جوڑیں توڑیں نہیں آپ کو تکلیف دے رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں اللہ کے لئے معاف کر دیجئے اللہ اس کا بہتر بدلہ مجھے اور آپ کو دینے والا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم ایک دعا سیکھیں گے برے اخلاق سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے برے اخلاق سے بچنے کے لئے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا بہت چھوٹی سی دعا ہے بہت ہی اچھی دعا ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے عادتوں سے برے کاموں سے اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں بہت اچھی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا یاد رکھیے اخلاق ہی پر ہماری اچھے اعمال کا دارو مدار ہے ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو یاد کریں آپ کو سکرین پر لکھی ہوئے مل رہی ہوگی اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا آپ سکرین شورٹ لے لیجئے اور ضرور یاد کیجئے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسمائے حسنہ اسمائے حسنہ میں ہم اللہ کے ایک نام الباری کے معنی دیکھیں گے الباری کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں لانے والا جو ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یعنی کسی مادے کے بغیر کسی چیز کی تقلیق کرنا کسی چیز کو پیدا کرنا یہ البارئو کا معنی ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس نام کو تین جگہ ذکر کیا جس میں سے ایک جگہ اللہ تعالی نے کہا اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے وجود میں لانے والا ہے صورت بنانے والا ہے اور اللہ تعالی نے ایک اور جگہ کہا فَتُوبُوا إِلَا بَارِئِكُمْ لہذا اپنے خالق سے توبہ کرو تو یہ اللہ رب العالمین کا نام باری یہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا یعنی کوئی چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود میں لانا یہ اس کا معنی اور اس کا مفہوم ہے تو یاد رکھیے اللہ کے جو اسماں ہیں ان کو یاد رکھیے ان کا معنی سمجھئے اس پر ایمان لائیے اس پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانے کہ اللہ تعالی خالق ہے اللہ تعالی لوگوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے یہ اس بات پر ہمارا ایمان ہو تب جا کر کے وہ جو فضائل ہے اسماع خسنہ کے تعلق سے اس کے ہم مستحق بن سکتے ہیں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں آمین دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں